نورا فتح کہتی ہیں بولی ووڈ میں بیویوں اور شہروں کو نیٹ ورکنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ماروک مورل اداکارہ ٹانسر نورا نے بولی ووڈ کے مقرب شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کے جہر دکھائیں انڈین ویب سائٹ کوئی موئی کے مطابق وہ ایک خوبصورت گلوکارہ اداکارہ اور ریالیٹی شو میں بہت پسند کی جانے والی جج کے طور پر کافی مشہور انہوں نے سلمان خان کی مصبانی میں پروگرام بیگ بوس میں شرکت کے ذریعے مقبولیت حاصل کی اور اب تک طویل سفر بھی تیہ کر چکی نورا نے ایک حالی انٹرویو کے دوران بولی ووڈ کے تاریخ پہلوں کو بینقاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اداکار نیٹ برکنگ کے لیے شادی کرتے نورا کے لیے بولی ووڈ کا سفر کا بھی مشکل رہا ہندی فلم انڈسٹری میں کام کرنے والی کینیڈین اداکارہ کو ان کی کمسور ہندی کی وجہ سے تصدیل کا سامنا بھی کرنا پڑا ایک کاسٹنگ ایجنٹ ان پر چلایا اور انہیں اپنے ملک واپس جانے تک کا کہہ دیا تہم اس کے باوجود انہوں نے سخت محنت کی اور پھر یہ مقام حاصل کیا اس کے بعد انہیں بولی ووڈ میں اہم کرداروں کی پیشکش ہونے لگی پروگرام جھلک دکھلا جا ٹین کی جج نے حال ہی میں رنویر شو میں گفتگو کی والی ووڈ انڈسٹری کے تاریخ پہلوں کو بینقاب کرتے ہوئے نورا نے کہا میں یہ سب کچھ اپنے سامنے ہوتا دیکھ رہی اس حوالے سے انہوں نے مسید کہا میں نے اسے شوویس انڈسٹری میں ہوتے دیکھا لوگ طاقت اور اثروں رسوک کے لیے شادی کرتے والی ووڈ میں بطور دانسر اپنی شنک بنانے والی فنکارہ کا کہنا لوگ اپنی بیویاں یا شوہروں کو نیٹ پرکنگ کے لیے رابطوں کے لیے پیسوں کے لیے اور تعلقات بنانے کے لیے استعمال کرتے کوئی کہتا کہ مجھے اس اداکارہ سے شادی کرنی تھا کہ میں آئندہ تین برسوں تک انڈسٹری میں ان رہ سکوں کیونکہ اس اداکارہ کے ریلیس ہونے والی نئی فلمیں واکس آفیس پر اچھا پرفارم کر رہی نورا کے مطابق والی ووڈ انڈسٹری میں لوگ اس طرح حساب کتاب کرتے یہ بھی شکاری لوگ کیا آپ ایسا نہیں سوچتے